ارے اگلیز کہاں چلے آ رہے ہو کہاں چلے آ رہے ہو اپنے اس گدھے کو لے کر جب سے تم نے یہ گدھا پالا آئے گاہوں والوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے اس گدھے کو ہٹاؤں یہاں سے ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو ہم پالک لگا رہے ہیں سمجھے پالک کی پکوڑی کھائیں گے اسی لیے پالک کی کھیتی کر رہے ہیں تمہارا گدھا ادھر نہ آ جائے ہماری پالک کو کھا جائے گئی الگ ہٹاؤں اس گدھے کو یہاں سے بلکل ہٹا دو بہت دار گدھا ہے یہ یہ بڑا کام کا گدھا ہے میری بہت ہیلپ کرتا ہے اور میرا بہت فائدہ کرتا ہے رہی پالک کی بات پالک کی بات سے ایک بات یاد آئی ابھی کچھ دن پہلے کیجری بھال کی سبجی کی دکان ہے نا بہاں سے یہ پالک لے آیا تھا اپنے موں میں دبا کے ایک کلو میں نے پالک کی پکوڑی کھائیں بہت ہی مجھے دار اس نے ایک کلو پالک کا فائدہ کرا دیا میرا ہاں یہ پالک کا تو بہت رسیا ہے کہیں تمہاری پالک نہ کھالے اسی لیے مجھے پکڑ کے تھوڑا صحیح چلنا ہوگا ارے یہ لالو جی بہت پیچھے چلنا ہے کام کرنے میں تم سے موڈی جی تم اور یوگی جی تو آگے ہو کافی یوگی جی کچھ بول نہیں رہے ہو کہی سے کھاموس ہو ارے کیا بتاؤں اکلیز یہ موڈی جی صبح سے کام کرا رہا ہے اس کھیت پر دوپیر کی روٹی بھی نہیں کھائیے ایسی لچے لچے پالک کو لگاتے لگاتے کمر میں درد ہونے لگا بہت میند پڑ رہی ہے بھائی لیکن مجھا بھی آئے گا جب پالک بڑی ہو جائے گی اس کی پکوڑی کھائیں گے بہت مجھا آئے گا ہاں یہ لالو جی بہت پیچھے ہے یہ سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہر کام میں پتہ نہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں ان کا کام تو میرے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے آج تک سمجھ میں نہیں آیا ارہے نئی یوگی جی وہ پیچھے نہیں رہ جاتے ہیں ان کا دھیان اپنی بھیس پر رہتا ہے انہوں نے بھیس کیا پال رکھی ہے ناگ میں دم کر رکھا ہے اپنی بھیس پر دھیان رکھتے ہیں ہمیشہ کام کرتے ہیں کام کچھ کریں گے اور دھیان بھیس پر ہی رہے گا اب دیکھو ہمارا کام صرف پالک لگانے پہ ہے ہم پالک پہ دھیان دے رہے ہیں یہ اپنی بھیس پر دھیان دے رہے ہیں اور بھائے نوگوں ویڈیو کا ایسی لگی اچھی لگی ہوں تو لائک کریں سیئر کریں کامیرز کریں چینل کو سبکرائب کریں